ہالو این ویلکم ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بو سیزن پندرہ کے گھر کے اندر راکھی ساونت نے یہ کیا بول دیا تیجرن کو لے کر راکھی نے تیجسوی کے اوپر کئی سارے سوال اٹھا دیئے چلی ہم آپ کو تیلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں پوری بات لیکن اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ بو سیزن پندرہ کے گھر کے اندر بیتی رات راکھی ساونت نے دیکھا کہ کس طرح سے تیجسوی اور کرن کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھ چکی ہیں دونوں اکثر ایک دوسرے کو قصص کرتے رہتے ہیں اور اب تو ساتھ میں سوتے بھی ہیں ایسے میں راکھی ساونت کرن کو کافی سناتی بھی ہے کہ بھئیہ تو اس کا سب کچھ بتائے گا کیا لیکن بعد میں جب رات کو راکھی ساونت بیڈروم ایڈیا میں بیٹھتی ہیں تو وہاں پر ابھیجیت سے کہتی ہیں کہ اس لڑکی کو بلکل بھی شرم نہیں آتی کیا اس کے ماں باپ بھی یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اور ہم چاہے کتنے بھی ویسٹن کیوں نہ ہو جائیں آنکھوں میں تھوڑی سی شرم تو ہونی چاہیے اور لڑکیاں بھی تو ہیں اس گھر میں اس کو دیکھو پورے دن کرن سے چپکی رہتی ہے پچھیاں کرتی رہتی ہے پورے دن پچھ پچھ کی آواز آتی رہتی ہے دونوں کے بیچ میں سے بھائی اگر اس لڑکے نے یعنی کہ کرن نے اس سے شادی نہیں کی تو یہ لڑکی برباد ہو جائے گی کیا سوچیں گے لوگ اس کے بارے میں اس کے ویڈیوز خوب وائرل ہو رہے ہوں گے باہر دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح سے یہ گھر میں چمما چاٹی کرتے ہیں لب لپاٹا کرتے ہیں اور بعد میں باہر جا کر اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو یہ لڑکی کس کو مو دکھائے گی کیا اپنے ماں باپ سے یہ نظریں ملا پائے گی میرا تو کئے بار من کرتا ہے کہ جا کر اس کو بول دوں کہ پیار کرتے ہو تو کرو لیکن تھوڑی تو سیما میں رہو کم سے کم مریادہ کو تو مت لانگ ہو تم تو یہاں پر ہر مریادہ کو لانگ رہے ہو جس کے بعد ابھی جیت اس سے کہتے ہیں جا تو بولنا تو راکھی ساونت ہے تو بول دے راکھی کہتی ہے نہیں مجھے سلمان سر کا ڈر لگتا ہے تو ایسے میں ابھی جیت کہتے ہیں کہ نہیں تو کچھ بھی گلت نہیں بول رہی اس لئے جا کر بول دے ڈر مت دوستو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں